لوگ سبا چناؤں دو ہزار چوبیس کئی مائنے میں خاص رہا ہے خاص اس لیے بھی رہا ہے کہ اس بار بی جے پی نے جو چار سو پار کا نعرہ دیا تھا وہ پوری طرح سے فیل ہو گیا اور بی جے پی دو سو چالیس پر سمٹ گئی وہیں بی جے پی کی جو مین انڈیا پارٹی ہے وہ تین سو کا آنکڑا بھی پار نہیں کر پائی وہیں دوسری طرف انڈیا گڑ بندن نے اس بار زوردار پردرشن کیا ہے اب جو سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ حال ہی میں چار راجیوں میں چناؤں ہونے والے ہیں اس میں مہاراست بھی ایک ہے تو مہاراست میں اس بار کیا ہونے والا ہے ایک مشہور کہاوت ہے کہ کھائی میں گاڑی اور مہاراست میں ستہ کب پلٹ جائے کوئی نہیں جانتا ایسے میں مہاراست کا جو سیناریو دکھ رہا ہے وہ ایک دم الگ ہے وہیں شرط پوار جو ہے پھر سے مہاراست کی ستہ میں اُبھر کر سامنے آئے ہیں انہوں نے دس میں سے نو سیٹے جیت لی ہے لوگ سبھا کی ایسے میں اس بار کا جو مہاراست کا چناؤں ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے مہاراست ویدھان سبھا کا چناؤں بی جے پی اکیلے لڑ سکتی ہے کیونکہ لوگ سبھا چناؤں کے نتیجوں کے بعد اسے سہیوگی پارٹیوں سے کوئی فائدہ نہیں دکھائی دے رہا ہے مکمنتری ایکنات شندے کی شف سینہ نے سات سیٹے ضرور جیتی ہیں لیکن اس کا فائدہ بی جے پی کو نہیں ملا اسی طرح عجید پوار کی انسی پی نے چار سیٹے پر لڑی تھی پر یا ایک ہی سیٹ جیت پائی اس لئے بی جے پی کو شندے کی شف سینہ اور عجید پوار کی انسی پی سے تال میل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں نہ دکھ رہا ہے بی جے پی نتاؤں کا کہنا ہے کہ اگر یہ دونوں پارٹیاں بی جے پی کے ساتھ گڑ بندن میں بنی رہتی ہیں تو بی جے پی کو قریب 150 سیٹے ہی لڑنے کے لیے مل جائیں گی اور تب موجودہ حالات میں وہ 100 سیٹ کا آنکڑا بھی نہیں پار کر پائے گی پچھلے دو چناؤں میں بی جے پی نے 100 سے زیادہ سیٹے جیتی ہیں مہاراست میں اس لیے بی جے پی کے نتاں اکیلے لڑنے میں فائدہ دیکھ رہے ہیں انہیں دو فائدے دکھ رہے ہیں پہلا فائدہ تو یہ کہ اکیلے سبھی 288 سیٹوں پر لڑیں گے دوسرا فائدہ یا کہ شف سینہ کا شندے گھٹ اکیلے لڑے گا تو وہ ادھر تھاکرے کا ووٹ کاٹے گا اور عجید پوار اکیلے لڑنے پر شرط پوار کا ووٹ کاٹیں گے اس طرح چناؤں کو چار کوئنیے بنا دینے میں بی جے پی کو فائدہ دکھائی دے رہا ہے آمنے سامنے کے چناؤں میں لوگ سبھا جیسے نتیجے آنے کی پوری سمبھاونا ہے بی جے پی کو ایک تیسرا فائدہ یہ بھی دکھ رہا ہے کہ اکیلے لڑنے پر چناؤں بعد گڑ بندن کا بھی راستہ کھلا رہ سکتا ہے وہیں لوگ سبھا چناؤں کے نتیجوں نے شرط پوار کو ایک بار پھر مراتہ کا مہانائک کے طور پر اسطح پید کر دیا ہے ان کی پارٹی صرف دس سیٹوں پر چناؤں لڑی تھی جس میں سے نو سیٹوں پر جیتی ہے شرط پوار کا ساتھ چھوڑ کر گئے اجید پوار کی پارٹی چار سیٹوں پر لڑ کر صرف ایک سیٹ جیت پائی ہے اس لیے اکتوبر میں ہونے والے ویدان سبھا چناؤں سے پہلے اجید پوار کی اصلی نسی پی میں بھگدر مچنے کی سمبھاونا ہے پارٹی کے کئی نیتہ گھر واپسی کرنا چاہتے ہیں بی جے پی اور دوسری پارٹیوں میں بھی جو ان سی پی میں چلے گئے تھے ان کی واپسی شروع ہو گئی ہے پارٹی کے ایک بڑے نیتہ سرکانت پارٹی نے ان سی پی کے شرط پوار خیمے میں واپسی کی ہے وہ دس سال پہلے ان سی پی چھوڑ کر بی جے پی میں چلے گئے تھے اور کندر میں منطری بھی رہے انہیں شرط پوار نے ان سی پی میں شامل کر آیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے نیتہوں کے ساتھ ویچار ممش کر کے ان نیتہوں کو ساتھ لینے کے لیے تیار ہیں جو پارٹی چھوڑ کر گئے تھے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہی نیتہوں کو واپس لیں گے جو ان کا ساتھ چھوڑ کر گئے تھے پھر بھی پارٹی یا پریوار کے بارے میں اُلٹے سیدھے بیان نہیں دیئے اور انہیں کمزور کرنے کا کام نہیں کیا یعنی جو چپ رہے اور زیادہ راجنیتی نہیں کی لوگ سبہ چناؤں میں بھی بہت سکریے نہیں رہے ان تمام ویدھائیوکوں کی شرط پوار کے ساتھ واپسی ہو سکتی ہے مہاراست میں ویدھان سبہ کا چناؤں نزدیک آ گیا ہے ستمبر میں چناؤں کی گھوشنہ ہو سکتی ہے اس سے پہلے راج میں مراتھا بنام OBC آرکشن کا آندولن بھی تیز ہو گیا ہے ان پچھڑی جاتی یعنی OBC سماج کے دو سماجی کارگرتا منوج ہاکیا اور نورات واغ ہمارے دھرنے پر بیٹھے تھے اور دس دن کی بھوک ہر سال کے بعد سرکار کے بھروسہ دلانے پر انہوں نے دھرنا ختم کیا ہے دوسری طرف مراتھا آرکشن کے لیے کئی بار آندولن کر چکے منوج جرانگے پاٹل نے بھی پھر آندولن کرنے کی چتابنی دیا ہے ایک طرف منوج جرانگے پاٹل کا آندولن اس بات کے لیے ہے کہ مراتھاؤں کو OBC کا درزہ دیا جائے ان کو کنوی میں شامل کر کے OBC کوٹے میں آرکشن دیا جائے مہارات سرکار نے ان کے پچھلے آندولن کے سمیہ کنوی پرمان پتر دینے کا سمجھو تک کر لیا تھا اس کے خلاف ہی OBC کا آندولن شروع ہوا پہلے تو راج سرکار کے منتری اور عجید پوارگوٹ کے نیتہ چھگن بھجبل نے ہی آندولن کر آیا لیکن بعد میں منوج ہاکیا اور نونات واغ مارے نے آنشن شروع کر دیا ان کا کہنا ہے کہ مراتھاؤں کو OBC کوٹے سے آرکشن دینے پر پڑا آندولن ہوگا چناؤں سے پہلے اس طرح کا ویواز BJP اور اس کی سہیوگی پارٹیوں کے لیے مشکل پیدا کرنے والا ہے لوگ سبح چناؤں میں بھی اس کا اثر دکھا اور ویدھان سبح چناؤں میں بھی یہ مدہ اثردار ہو سکتا ہے زیادہ دلچسپ یہ ہے کہ دونوں آندولنوں کے بیچ BJP اور اس کی سہیوگی پارٹیوں کے نیتاؤں کا ہی ہاتھ بتایا جا رہا ہے ایسے میں اگر دیکھا جائے تو ابھی جو ہونے والا جو چناؤں ہے مہاراست میں اس میں BJP کو قرارہ جھٹکا لگ سکتا ہے اور نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہیں شرط پوار جو ایک بار پھر سے راجنیتی میں اُبھر کر سامنے آئے ہیں دس میں سے نو سیڈ جیت کر مانا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا ایلائن ساتھ میں لڑتی ہے یہاں تو اس بار مہاراست میں سکتا بدل سکتی ہے اور شندے سرکار جو ہے وہ جا سکتی ہے ویسے مہاراست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کب رات و رات سکتا پلٹ جاتی ہے کبھی کہا نہیں جا سکتا لیکن اس بار کا جو چناؤں ہونے جا رہا ہے ویدان صبح وہ کئی معنی میں خاص ہے اور سب سے خاص یہ ہے کہ انڈیا گڑھ بندن اس بار کچھ کمال کر سکتا ہے یہاں سے اور بی جے پی کا یہاں سے سپڑا ساف ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو مہاراست میں اس بار کیا ہونے والا ہے ہمیں کومنٹ میں زہور بتائیں شکریہ